فارسی کے مشہور شاعر جناب ویلیم ورزورت اپنی مشہور زمانہ کتاب لہوری پکوان میں فرماتے ہیں کہ فسا ہوا کھوتا اور فسا ہوا فیصلہ ہمیشہ بڑا تنگ کرتے ہیں فسا ہوا فیصلہ جو ہے وہ آپ کا دماغ خراب کرتے ہیں جبکہ فسا ہوا کھوتا جو ہے وہ آپ کا خانہ خراب کرتے ہیں اور اگر آپ لہور میں رہتے ہیں تو آپ کا حازمہ بھی خراب کرتے ہیں تو یہ تو ہو گئی سیریز باتیں اب ذرا مذاق کی بات کی طرف آجیں جس کے لیے آج یہ ویڈیو بنائی ہے وہ یہ کہ فیصلہ کرنے میں انسان کو اکثر بڑی پرابلمز ہوتی ہیں فیصلوں میں آپ کے پاس لائف میں ایسی سیچویشن آتی ہیں جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں مسیبت کبھی ایسی سیچویشن ہوتی ہے آپ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مجبوری جب آپ کے پاس دو آپشن میں آپ فسے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں ڈائیلیمہ یا مخمسہ اور کبھی ایسی سیچویشن ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس تین یا تین سے زیادہ آپشن ہوتے ہیں لیکن پھر اس میں کونسیکوینسز بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں تو یہ بڑی مشکل سیچویشن ہوتی ہیں آج جس چیز کے بارے میں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ڈائیلیمہ کہ آپ ڈائیلیمہ سے کیسے نکلے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے آپ ایک کوائن لیں اور سوچ لیں کہ ہیڈ یا ٹیل فرض کریں آپ ایک ڈائیلیمہ میں فسیں کہ یار پھپی کی بیٹی یا خالہ کی بیٹی کس کیاں رشتہ بھیجیں حالانکہ آپ کو دونوں جگہ سے ہی انہوں نے دھدکار کے بھگانا ہے کیونکہ آپ کے کرتوت ایسے ہیں کہ دونوں نے ہی رشتہ نہیں دینا لیکن فرض کریں آپ ابھی ایسی سٹیج پہ کہ آپ سوچ رہے ہیں یار کیا کریں خالہ کی بیٹی یا پھپی کی تو اب آپ نے کوائن لیا اور سوچ لیا کہ یار چاند آیا تو خالہ کی بیٹی چھاپ آیا تو پھپی کی بیٹی آپ کوائن اچھا لیں گے ہوا میں جب آپ کوائن ہوا میں اچھا لیں گے تو آپ کا خود ہی دماغ بولے گا یا اللہ چاند آ جائے گا تو اگر ایسا ہو جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا پھر وہ سکہ اٹھانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہو کوئی فقیر اٹھا لے گا آپ کا فیصلہ آپ کو مل گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے فرض کریں ایسا نہیں ہوا تو زمین پہ سکہ گرا چاند آیا تو آپ خالہ کی بیٹی ڈیسائیڈ کر لیں اور چھاپ آیا تو آپ پھپی کی بیٹی ڈیسائیڈ کر لیں جیسی آپ یہ ڈیسیشن لیں گے آپ کا دماغ اس خالہ کی بیٹی جو آپ نے سیلیک کی ہے تھوڑی دیر بعد اس کی یا تو برائیاں آپ کو مگنی فائے کر کے دکھانے لگے گا ڈبل ٹرپل کر کے اس کی برائیاں دکھانے لگے گا یا اس کی اچھائیاں ڈبل ٹرپل کر کے آپ کو دکھانے لگے گا اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے تو اب آپ پھر بھی آپ کو فیصلہ لینے میں آسانی ہو جائے گی کہ آپ کا مائنڈ کس طرف ہے آپ کیا چاہتے ہیں سو یہ صرف لیکن تھا ڈائیلیما کے لئے سو ٹرائے دیس if you are stuck in dilemma thank you